سواد دیکھو ناب یہ تو دن ہر لڑکے کی زندگی میں آتا ہے یا تم سٹ کیوں آخر مجھے ہوا کیا ہے نہ آفس میں دل لگ رہا ہے اور نہ ہی گھر میں آج کچھ لوگ آ رہے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ میں سرمت کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے باہر بھیجوا دوں میرے پاس ایک سولیوشن ہے اور اس سے تمہارا پروبلم سو فیصدہل ہو جائے لیکن فیلال تم اپنا مو ٹھیک کرو گھر جاؤ خوشی خوشی ہی مل سکر وہ مجھے دو سمجھتی ہے اور میں میں اسے دوست سے زیادہ کچھ اور ہی سمجھے لگا کیونکہ اس میں وہ تمام کالٹیز ہیں جو جو میں اپنے جیون ساتھی میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر اب کیا فائدہ آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور سے منصوب ہو جائے گی میری شادی کا سنکا وہ بالکل معامل تھا میں نے اسے میری شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر میں کیوں ہوں اب بھی اس کے خواب دیکھ رہی ہوں وہ میرے نسیب نہیں ہیں مجھے یہ بات مان لینی چاہیے تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف تم ہی باہر جا سکتی ہو اس بار میں تمہیں باہر جا کے دکھاؤں گا پہلے تم اپنی گریجویشن تو کمپلیٹ کر لوں دو سال سے فیل ہو رہے اور یہ تمہارا آخری چانس ہے اس بار میں تمہیں پاس ہو کے دکھاؤں گا باہر بھی جاؤں گا اور بھائی سے بات بھی کر لوں گا ابھی سے باتیں نہیں کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شرمندہ ہونا پڑے تم مجھے چیلنج کر رہی ہو پھر چیلنج سمجھ کے ہی ایکسپٹ کر لوں وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور پاس ہو کے دکھاؤ باہر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنی باتوں میں شرمندہ ہونا پڑے کیا ہو گیا کیوں بچوں کی طرح بہث کر رہے ہیں تم دونوں یہ جناب ہائر سٹیڈیز کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں ہائر سٹیڈیز میٹھا پہلے لور تو کمپلیٹ کرلو آپ تم لوگ خود کو اتنا سمارٹ سمجھتے ہونا بہت جلد میں باہر جانے والا ہوں اور پھر تم لوگ کی شکلیں دیکھنے والی ہوں گی بتا نہیں کب بڑا ہو گئی ہے بگیر جوتے پہنے ہی چلا دن پہ کیا ہو امی ہاں نہیں وہ ایسا کا روم پتہ نہیں کیوں لک ہے کبھی بندے کو پرائیویسی بھی چاہیے ہوتی ہے لیکن جب بھی فری ہوتا تھا میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا اس نے کبھی ایسا کیا نہیں امی انسان کا کبھی کبھی اکیلے میں بھی ٹائم سپین کرنے کا دل کرتا ہے اور بھائی تو ویسے بھی مشینی زندگی گزار رہے ہیں آپ ان کو تھوئی در اکیلہ رہنے دیں خود ہی آ جائیں گے آپ کے پاس اور اگر آپ واقعی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو اور بھی لوگ ہیں اس گھر میں بات کرنے کے لیے یہ دیکھیں سامنے بھائی کے بیٹھئے مجھ سے تو آپ کریں گی بھائی یہ ہی چاہیے ہیں نبس اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہماری بیٹی کی قدر کرنے والے لوگ پیت گئے بڑے مان سے بہو بنا کر لے کر جا رہے ہیں کہہ رہے تھے سباہت جیسے یہاں رہتی ہے ویسے ہی وہاں رہے گی کوئی پابندی نہیں ہوگی ایسے آپ لوگوں نے آپی کے جاپ کے بارے میں بتا دیا تھا نا ان کو ہاں مٹا میں نے کھل کر ان سے بات کر لی مرزا صاحب تو بہت خوش تھے یہ جان کر کہ بڑی اچھی پوسٹ پر بڑی اچھی جگہ پر نوکری کر رہی ہے انہوں نے تو بلکہ ساری تفصیلات بھی مجھ سے مانگی کہ بھائی کس کمپنی میں کام کر رہی ہے کس پوسٹ پر ہے سالری کیا ہے اور اس کے ساتھ بینیفٹس کیا ہیں بھائی آپ کو ساری تفصیل نہیں بتانی چاہیے تھے لیکن بیٹا اس میں حرجی کیا ہے دیکھو اب تمہارا وہاں پر رشتہ تیہ ہو رہا ہے اور یہ تو ان کا حق بنتا ہے نا کہ انہیں سب کچھ پتا ہو اب کل کو وہ میری جگہ ہوں گے اور جب تم مجھے سب کچھ بتاتی ہو مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تو ان سے چھپانا کیا مناسب ہوگا نہیں بھائی آپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا بیٹا کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو نہیں امی ایسی بات نہیں ہے وہ میری سیلری کے بارے میں پوچھوئے تھے مجھے بہت عجیب سا لگا بیٹا کوئی بات نہیں آخر ایک دن تو ان کو پتا چلنا تھا بیسے آپ ہی ابھی انہوں نے سیلری پوچھی ہے آپ سے کل کو اگر انہوں نے سیلری مانگ لی تو کیا کریں گے آپ نہیں بلکل بھی نہیں میری سیلری پر صرف میرے بھائی کا حق ہے اببا میں آپ کو ایک بات ساف ساف ہوتا دوں آپ انہیں کہہ دیجئے میری سیلری پر بلکل بھی نظر نہ رکھیں میں اپنی سیلری کسی کو بھی نہیں دوں گے موسیقی